ہلو ایری باری ویلکم تو فالکن کمپیٹر کیایڈوی میں ہوں کیولوی جے اور میں آج آپ کو کورلڈراب میں پڑھانے جا رہا ہوں کہ ہم کورلڈراب میں پاسپورٹ سائز پکچر کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سب سبکرائب کرلیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آنے پہنچ سکے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر فرض کیجئے ہم اپنی پاسپورٹ سائز پکچر بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک ہی پیج پہ آٹھ پکچر کو پرنٹ کروانا ہے تو آٹھ پکچر کو پرنٹ کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کورلڈراب میں اوپر یونٹ میں سے آپ انچیں سلیٹ کریں اور اس پر یہاں پہ ہم پکچر دینا چاہ رہے ہیں فرض کیجئے کہ سائز میں دے رہے ہیں ہم سکس بائی فور یعنی چھے انچ ہمارے پاس یہاں پہ پیج کی چوڑائی ہونی چاہیے اور چار انچ پیج کی لمبائی ہونی چاہیے اس پر جیسے ہم یہاں پہ انٹر پرس کریں گے تو یہ سائز آپ کا اپلائی ہو جائے گا پیج کو قریب لانے کے لیے شفٹ ایف فورٹ پرس کرتے ہیں بلکل پیج قریب آ جائے گا آپ کا پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ریکٹینگل پہ ڈبلک لک کرنا ہے جیسے ہم ریکٹینگل پہ ڈبلک لک کریں گے تو کیا ہوگا اس کے اوپر آپ کو ایک باکس مل جائے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک باکس کریٹ کرنا ہے اور اس باکس کو ہم نے یہاں پہ سائز دینا ہے تاکہ اسی سائز کی پاسپورٹ سائز پکچرز ہم بنا سکیں تو سائز دینے کے لیے آپ نے دوبارہ باکس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک باکس ہم کریٹ کرتے ہیں اور باکس کریٹ کرنے کے بعد اب ہم باکس کو سینٹی میٹر میں سائز دے رہے ہیں نا جیسے که پاسورٹ سائج پکچر اولے ہوتا ہے وہ ماتした تھی مدیانát اس pts up ہم یہاں پہ سائج دی رہے ہیں pros tool clik کریں گے خالجیاں پہ کسی اور آپ نے اپنے انچز کو اپنے کنورٹ کرنا ہے اب athlet تو ہم جس اہم پیج پہ فيگر کرتے ہیں اور باکس پہ کسی اس کو آپ اFunwidہ سائج دیا ہےav اور اس پلی ایسے سسار پچک کر کے سمید چاہی صاف کے صورت اے ہوئی تجان aspirations ہمارے پاس ایک پکچر کا سائز آ جائے گا اب اس کے بعد یہاں پہ ہم اس میں پکچر کو فل کرنا چاہتے ہیں تو پکچر فل کرنے کے لیے یہاں پیج کے اوپر ہم رائٹ پلک کرتے ہیں اور اس بعد میں نے امپورٹ پر کلک کیا امپورٹ پر کلک کرنے کے بعد میں اس ڈرائیو میں چلا جاؤں گا جس ڈرائیو میں میں نے پکچر کو رکھا ہوا ہے اور جس اور اس ڈرائیو میں جیسے کہ میں نے فرض کیجنہ اپنی پکچر کسی ڈرائیو میں نے رکھی بھی ہے اور اس کی پکچر کو میں یہاں پہ پاسپورٹ سائز میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ڈی ڈرائیو میں چلا جاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ والپپرز ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ پکچرز ہیں یہاں میں اپنے پکچرز سیلٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ امپورٹ پہ کلک کیا اور جیسے امپورٹ پہ کلک کیا تو یہ پکچر پیچ پر امپورٹ اس طرح سے میں کر رہا ہوں اب اس کے بعد میں نے اس پکچر کو یہاں پہ اڈجسٹ کرنا ہے اس کے اندر تو اس کے لئے ہم ایفیکٹ پہ کلک کریں گے پاور کلپ پہ آئیں گے پلیس انسائیڈ فریم پہ کلک کریں گے اور آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ دیکھیں پکچھز کے اندر فٹ ہو چکی ہے آپ اس کو اپنے اسے ایڈجسٹ کرنا ہے تو رائٹ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے ایڈڈ پاور کلپ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ نے کارنر پہ کلک کرنا ہے شفٹ پریس کریں گے اور اس کلک کرتے ہوئے آپ نے اس کو ری سائز یہاں پہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے جیسے اس طرح سے اور پھر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فنش ایٹنگ پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کی پکچر یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے گی آپ اس کے بعد اس کے اپنے کاپی بنانی ہے کلک کرتے ہیں کنٹرول پرس کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ہم یہاں پہ اس کے ایک کاپی کریٹ کر رہے ہیں اس کے بعد کنٹرول آر پرس کرنا ہے کنٹرول آر پرس کرتے ہیں تو اس journalist کی چار کوپیز مبارہ پاس بن جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے ان چاروں پکچھر کو اپنی سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم کلک کریں گے کنٹرول پرس کرتے ہیں اور اسPず آپ نے right click کر کے اس کے اپنے copy کردے ہیں تو یہ دیکھیں اسrator سے کر کے آپ نے 8 picture یہاں پر create کر لیں پھر اس پر آپ نے ان آٹھوں پکچر کو یہاں پر سلٹ کرنا ہے سلٹ کرنے کے بعد آپ رائٹ ٹک کرو گے اور اس پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گروپ کرنے یا کی بورڈ سے آپ نے کنٹرول جی پرس کرنا ہے اور گروپ کرنے کے بعد آپ نے کی بورڈ سے صرف پی کا بٹن پرس کریں گے تاکہ یہ پکچر بلکل اس پیج کے سینٹر میں آ جائے تو اس طرح سے دیکھیں آپ کے پاس یہ پاسورٹ سائز پکچر بن چکی ہے اب اس پکچر کو ہم جی پی جی میں کنورٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے پورے اس پیج کو ہم سلٹ کرتے ہیں سلٹ کرنے کے بعد آپ رائٹ ٹک کر کے اس کے آٹلائن بھی یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں اور آٹلائن آپ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو کسی بھی کلور پر رائٹ ٹک کر کے آپ آٹلائن یہاں میں پرنٹ کروا سکتے ہیں جیسے میں بلیک آٹلائن یہاں میں پرنٹ کروا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول ای پرس کریں تو آپ نے فائل پر کلک کرنا ہے فائل پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کلک کریں گے ہم ایکسپورٹ پہ اور شارٹکیز کی ہے کنٹرول ای تو آپ نے ایکسپورٹ پر کلک کرنا ہے ایکسپورٹ پر کلک کرنے کے بعد ہم نے وہ پاتھ سیلٹ کرنا ہے جس جگہ ہم اس پکچر کو ایکسپورٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ دیکس ٹاپ اور اس پردہ ہم یہاں پکچر کو سائز دیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ سائز دے لیا فرس کی جئے سکس بائی فور اور اس کے بعد میں یہاں پر فارمٹ سیلٹ کر لوں فارمٹ میں نے سیلٹ کر لیا جے پی جی اور اس کے بعد سیلیکٹڈ آلنی پر کلک کرتے ہیں اور ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں ایکسپورٹ پر ایکسپورٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سامنے ایکسپورٹ کا ایک باکس اوپن ہو جائے گا اور پھر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس میں اوکے پر اور جیسے ہم اوکے پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی پکچر یہاں پہ دیکس ٹاپ پہ ایکسپورٹ ہو چکی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پاسپورٹ سائز پکچر کس طرح سے کولوڈرا میں ڈیزائن کرنی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینلی اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور دیں تھانکس تھانکس